ماں ہمیں اپنا رشتہ مجبود بنانا ہے روحیت جیسے ہی اپنی دکان پر سے گھر آیا تو اس کی ماں شاردہ جی نے اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا کہ روحیت تم نے اپنی ساری جمعیدارییں بکھوی نبائی ہیں اور اب تمہاری چاروں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اب تم بھی اپنا گھر بسانے کے بارے میں سنچ لو اپنی شادی کی بات سنتے ہی روحیت شرما گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں میں میری کالیج میں پڑھنے والی ایک لڑکی روینہ کو پسند کرتا ہوں مگر وہ بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ پڑی لکھی ہے اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جوب بھی کر رہی ہے روینہ بہت اچھی ہے ماں بس آپ اس رشتے کے لئے انکار مت کرنا تب ہی شاردہ جی خوش ہوتے ہوئے بولی نہیں بیٹا میں انکار کیوں کروں گی وہ اتنی اچھی جوب کرتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر تمہیں بھی پاروارک جمعیداری کے کارن پڑھائی نہیں چھوڑنی ہوتی تو تم بھی آج ایسے ہی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہوتے لیکن کر بھی کہہ سکتے تھے کیونکہ تمہارے پتا جی کے جانے کے بعد تو گھر کی ساری جمعیداری تمہارے اوپر آ گئی تھی اوپر سے مجھے اپنی چاروں بیٹیوں کی چنتہ کھائی جاتی تھی لیکن بیٹا تم نے سب کچھ اچھے سے سمال لیا پتا کی دکان کو سمال کر تم نے نا کیول گھر کا کھرچہ سمالا بلکہ اپنی بہنوں کو پڑھا دکھا کر ان کی شادی بھی کروا دی تم ٹینشن مت لو بیٹا میں جلد ہی روینہ کے گھر تمہارے لیے رشتہ لے کر جاؤں گی یہ سنکر روہد بہت خوش ہو گیا کیونکہ روہد بھی روہد سے بہت پریم کرتی تھی وہ بھی پچھلے دو سال سے اسی بات کا انتجار کر رہی تھی کی پتہ نہیں روہد کب شادی کے لیے تیار ہوگا اور اب روہد کی ساری جمعیداری پوری ہو گئی تھی اس لیے وہ شادی کرنے کے لیے اب تیار تھا جلد ہی روہد اور روینہ کی شادی ہو گئی دونوں پتی پتنی ایک دوسری کے ساتھ بہت ہی پیار سے رہتے تھے ہر میں سب کچھ بہت ہی بڑیا چللا تھا اسی بیچ لکشہ بندن کا توہر آیا اس بار تو روہد کی سبھی بینیں بہت اصاہد تھی کیونکہ بھاوی کے آنے کے بعد یہ ان کا پہلا رکھشہ اندن تھا روینہ نے بھی اپنی چاروں ننت کی خوب آبقت کی آگلے دن چاروں ننت اپنے اپنے سسلال جانے والی تھی اس دن شام کو روینہ جب آفیس سے آئی تب اس کی ساتھ شاردہ جی نے کہا بہو اضوال میں سوچ رہی ہوں کہ تم اپنی چاروں ننت کو ایک ایک تولے کی سونے کی چین بنوا دو تبھی روینہ اپنی ساس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی تو شاردہ جی نے کہا بہو ایسے کیا دیکھ رہی ہوں تم اتنی کماتی ہو تو کیا اپنی نندوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو تبھی روینہ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ممی جی میں چاروں دیدی لوگوں کے لیے کپڑے اور اُبھار لے کر آئی ہوں لیکن یہ چین وین مجھ سے نہیں ہو پائے گی ویسے بھی سونے کے بہو کتنے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے سامنے میں اتنا سارا سونا میں نہیں کر ہی سکتی بہو نے بینہ کسی لاغ لپیٹ کے جب یہ سیدھی سیدھی بات کہہ دیا تو شاردہ جی گسے سے کہنے لگی کہ بہو تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بات کو کٹ دیا تبھی روینہ نے انہیں پیار سے سمجھایا دیکھو ممی جی گھر میں سب کچھ بڑیا چلنا ہے آپ کیوں بیکار میں ترہا اتپن کرنا چاہتی ہو تبھی شاردہ جی روینہ کو دھمکا کر وہاں سے چلی گئی کہ تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو پھر تیرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا روینہ بہت پرشان ہو گئی کیونکہ وہ سسرال میں سب ہی کا بہت سممان کرتی تھی وہ سوچنے لگی کہ ویسے بھی سونا آتکل کتنا مہنگا ہو گیا ہے ایسے میں تم میرا پورا بجٹ ہی بگڑ جائے گا مجھے اس بارے میں روحی سے بات کرنی ہوگی شاید میں ممی جی کو سمجھا سکے یہ سب سوچتے ہوئے وہ سبجیاں کاٹ رہی تھی تب ہی اس کی بڑی نند وہاں آئی اور کہنے لگی لاو بھاوی میں آپ کی مدد کروا دیتی ہوں روینہ اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے کھل اٹھی کیونکہ جب سے ان کی چاروں نندے وہاں آئی تھی تب سے ہی وہ ہر سمیں کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے رسوئی میں آ جاتی تھی روینہ نے ایک دوبار منع بھی کیا لیکن گھر میں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو بہو کو بھی مدد لینے ہی پڑتی ہے اس لئے روینہ بھی اپنی نندوں کی مدد سے کھانا آرام سے بنا لیا کرتی تھی ویسے بھی آفیس کے آنے کے بعد اگر گھر کے کام میں مدد مل جائے تو اس سے بڑیا بات اور کیا ہو سکتی ہے کھانا بنانے کے بعد روینہ بھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی ادھر شادہ جی بہت خوش ہو رہی تھی کہ بہو کو کسی بھی طرح سے میری بیٹیوں کو سونے کی چین بنوا کر دینی ہی پڑے گی تب ہی چاروں بیٹیاں ان کے پاس آئیں ان کی دوسرے نمبر کی بیٹی ان سے بہت پیار کرتی تھی ویہ ان کی گود میں اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ماں تم ہمیں اتنا پیار کرتی ہو اور بھاوی بھی ہم سے بہت لگاؤ رکھتی ہیں تو پھر تم نے بھاوی سے ہمارے لیے ایک ایک تولے کی سونے کی چین کی مانگ کیوں کی ماں ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ سنکا شاردہ جی کہنے لگی ارے میں نے تو تم لوگوں کے لیے سرپرائز سوچا تھا تمہیں کیسے پتا چلا ان سب کا تب ہی اس کی بڑی بیٹی کہنے لگی کہ ماں تم بھاوی سے کہہ رہی تھی تب میں نے آپ کی بات سن لی تھی میں نے سب سن لیا تھا ماں کہ تم بھاوی کو ہمیں سونا دینے کے لیے مجبور کر رہی تھی تب ہی شاردہ جی مسکراتے ہوئے بولی بیٹی میں کیا تم لوگوں کا برا چاہتی ہوں میں تو بس تمہاری بھلائی کے لیے سوچ رہی تھی کہ آگے آگے سونے کے دام بڑھتے ہی جا رہے ہیں پھر آپ کو کوئی سونا بھونا نہیں دے گا جب تک میں بیٹی ہوں تب تک کچھ دلا دیتی ہوں آگے چل کر تمہارے ہی بچوں کے کام آئے گا لیکن دیکھنا تم لوگ چنتہ مت کرو میں بہو سے کسی بھی طرح تم لوگوں کو ایک ایک طولت سونا دلوا کر ہی رہوں گی یہ سنکا شاردہ جی کی چاروں بیٹی یہ شاردہ جی سے کہنے لگی کہ ماں ہمیں کوئی سونا نہیں چاہیے ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس گھر سے اور بھائی بھاوی سے رشتہ ہمیشہ جڑا رہے ماں بھاوی بہت اچھی ہیں وہ بہت پیار سے ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں آپ کے دواب میں آ کر وہ ہمیں ایک ایک طولت سونا تو کیا پتہ دے دیں گی لیکن ان کے دل میں ہمارے لئے وہ جگہ نہیں رہے گی جو اب تک تھی اس لئے ہمیں سونا نہیں اپنی بھاوی کے دل میں جگہ چھائیے ماں یہ سنکا شاردہ جی حیران دے گئی اور کہنے لگیں کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ میری اس بات سے تم لوگ خوش ہو جاؤ گی آرے سونا لینے کے لئے کون منہ کرتا ہے بیٹا ابھی بھی سمیہ ہے سوچ لو تب ہی ان کی چوتھی بیٹی کہنے لگی نہیں ماں آپ کی ایک گلت سوچ کے کارن ہمارے رشتوں کی دور کمجور پڑ جائے گی اور ہمیں رشتے کمجور نہیں بلکہ مجبود بنانے ہیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی میکے میں ہمارا رشتہ ہمیشہ جڑا رہے کیونکہ رشتے ہمیشہ روپے پیسے اور اپہاروں کے کارن ہی ٹوٹتے ہیں اپنی بیٹیوں کی سوچ جان کر شاردہ جی کو اپنی سوچ پر شربندگی محسوس ہونے لگی اور وہ اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں بیٹا کہ بہو کے من میں اگر تمہارے پرتی کڑواہٹ آ گئی تو وہ تم لوگوں کو کبھی نہیں بلائے گی میں ابھی جا کر بہو سے معافی مانگ لیتی ہوں تبھی روینہ وہاں پر آ گئی اور شاردہ جی سے کہنے لگی کہ ممی جی آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اُلٹا میں تو بہت خوش ہوں کہ آج آپ کے بہانے ہی سہی لیکن مجھے پتہ تو چل گیا کہ میری چاروں نندیں کتنی اچھی ہیں جو میرے بارے میں اتنا سوچ رہی ہیں تبھی چاروں نندوں نے اٹھ کر اپنی بھاوی کو گلے سے لگا لیا اُدھر شاردہ جی نے بھی نند بھاوی کا یہ پیار دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اور منی مند سوچنے لگی کہ صحیح کہاتہ میری بیٹیوں نے کہ رشتوں میں روپے پیسو کا کوئی مول نہیں ہوتا بس رشتوں میں تو پیار اور ایک دوسرے کے لیے پرواہ ہونی چاہیے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر کہانی اچھی لگی ہو میرے چینل کو لائک کریے سسکرائب کریے اور شیئر کریے تاکہ میں آپ کو اور نئے کہانییں لاکر سنا سکوں دنیا دوستو